طرف سے نہیں فرض زکاة جس کو صدقہ کہتے ہیں فرض خصم زکاة ہے تو یہ میری میں دوں گا بیوی میری بیوی دیں گی میرے والدہ والدہ اپنا دیں گے اور میرے والد اپنا دیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کے طرف سے میں بھی چکا دوں تو ایک الگ مسئلہ ہے تو یہاں نیت سب کی الگ ہوں گی اور زکاة بھی سب کی الگ ہوں گی لیکن آپ جو صدقہ کہہ رہے ہیں یہ خیر خیرات ہے نفلی صدقہ ہے تو نفلی صدقہ اگر میں یہ نیت کروں کہ اللہ یہ دس روپی ہے اس دس روپے میں مجھے عجر ملے میرے بچوں کو عجر ملے اور میری میت کو عجر ملے تو انشاءاللہ سے ایسا ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے اب کس کو کتنا اور کیسے وہ اللہ بہتر جانتا ہے میں یہ نہیں بتا سکتا ہوں کہ اس میں سے اگر آپ کی نیتیوں کہ 30% مجھے ملے 30% میرے شداروں ملے 40% میتوں ملے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یا اس نے جنرل دے دیا اے اللہ ان سب کی طرف سے میں یہ صدقہ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ سب کو مل سکتا ہے کتنا کیسے کہ سب کو دس روپے کے برابر ملے گا اور اللہ وہ عالم اس کے تعلق سے میں پس کوئی دلیل نہیں ہے کہ سب کو دس کا ملے گا یا پھر اللہ تعالیٰ علاقہ علاقہ حصوں میں کریں گا لیکن ایسی نیت تو وہ کر سکتا ہے کہ میرے پورے خاندان کے طرف سے صدقہ میرے پورے خاندان کے طرف سے میرے طرف سے اور میری میت کے طرف سے صدقہ ایسا تو وہ انشاءاللہ سکتا ہے لیکن فرض زکاة کا جہاں معاملہ ہے وہاں فردن فردن نیت بھی الگ ہوں گے اور وہ اپنا اپنا سب دیں گے یہ الگ بات ہے کہ ان کے طرف سے میں چھکا سکتا ہوں لیکن پورا پورا مجھے جو ان کا حق ہے میری زکاة سو ہے میری بیوی کے زکاة پچاس ہے تو میرے اپنے کو سو دینا پڑے گا اور میرے بیوی کے طرف سے مجھے پچاس لیکن اس کے طرف سے میں دے رہا ہوں اس کے بھی دینا پڑے گا ایسا کیا سکتا لیکن نفلی میں ایسا آپ کر سکتے گی ایک ساتھ سب کے طرف سے یہ صدقہ جی اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکاة اور صدقات کے ذریعے لونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لئے ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو اسے شیئر کریں اور سب آپ کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لئے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن دبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کرنا